لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصل قبر مبارک کہاں ہے؟ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اور آپ کی قبر مبارک کو کیوں چھپایا گیا؟ اور کیا واقعی آپ کی قبر مبارک مجھف میں ہے؟ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور قبر مبارک کے مطلع کچھ اہم حقائق بتائیں گے لہذا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنے ناظرین کوفہ کی جامعہ مسجد تھی چالیس ہجری اور رمضان مبارک کی سترہ تاریخ تھی جمعہ کا مبارک دن تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرماتے اور وہیں سے سہری کے بعد عماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے آپ کا دشمن ابن ملزم پہلے سے مسجد میں مجود تھا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو مکمل منصوبے کے تحت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ اپنے خنجر ساتھ لائے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد پہنچے تو رماز پڑھنی شروع کی جب سجدے کی حالت میں گئے تو عم نے ملزم نے وار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا کیونکہ وار آپ کے سر پر کیا گیا تھا اس لئے آپ کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا حتیٰ کہ آپ کی داڑی بھی اس سے تر ہو گئی اس حالت میں آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا آپ کی گھر وانوں کو اس کی اطلاع دی گئی آپ رضی اللہ عنہ تقریباً دو روز تک بستر پر کروٹیں بدلتے رہے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اپنے بیٹنوں کو بلائیا اور وسیعت فرمائی کہ میں امام حسن اور حسین تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں دنیا کے پیچھے کبھی نہ لگنا خواہ وہ تم سے کتنی ہی بغاوت کیوں نہ کر لیں جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر نہ شکری نہ کرنا ہمیشہ حق بات کہنا یتیموں سے شفقت کرنا ضرورت مندوں کی مدد کرنا آخرت کی تیاری کرنا اور ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کی احکامات پر سختی سے عمل کرنا اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت سے نہ ڈرنا آپ نے اپنے تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا میں نے جو تمہارے بھائیوں کو نصیحت کی ہے کیا تم نے بھی سن کر محفوظ کر لی ہے میں تمہیں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تمہارے بھائیوں کو کی ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاتل کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی وہ کچھ یوں ہے کہ اے بنی مطلب کہیں تم لوگوں کا خون مت بہا دینا سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا اور اے بیٹے حسن اگر میں اس وار سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک وار سے ہی قتل کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قاتل کو طلب کیا اور کچھ سوالات کے بعد اسے قتل کر دیا روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ کو کوفہ کی مسجد کے نزدیک ہی دفن کر دیا گیا دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں قصر امارت کے قریب ایک مسجد کے پاس رات کو دفن کیا گیا آپ کی قبر کا مقام عام لوگوں کو بلکل نہیں ملوم ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حسن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ کوفہ کے باہر نجف میں مشہد کے نام سے ایک مشہور جگہ ہے وہیں آپ کی قبر مبارک ہے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ نجف میں مشہد کے نام سے جو مقام مشہور ہیں اصل میں وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کا مقام ہے جبکہ شیعہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ امام جعفر صادق کے دور میں بنی امیہ کی قوم زوار کا شکار ہو چکی تھی لہٰذا قبر کو چھپائے رکھنے کا مقصد ختم ہو چکا تھا اسی وجہ سے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا راز لوگوں پر اشکار ہونا شروع ہو گیا لہٰذا روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ کوفہ کے شیعہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا اصل پتہ بتا دیں آپ نے انہیں مصبت جواب دیا اور قبر کی مرمت کے لئے رقم بھی عطا فرمائی آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو عام لوگوں سے چھپانے کا یہی مقصد تھا کہ خارجی آپ رضی اللہ عنہ کے وجود مقدس کو چورانا لیں یا مزید کسی بے حرمتی کی کوشش نہ کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے نام سے مشہور ہوئے آپ صحابی، راوی، قاتب وحی، رسول اللہ کے چچہ ذات بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شہر تھے حضرت ابو طالب آپ کے والد تھے اور فاطمہ بنتِ اسد والدہ تھیں آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ نہائیت وسیع ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں قرابت محتمے میں تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حرون علیہ السلام تھے اسے تنہا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے جب صبح ہوئی تو تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہر آدمی کی یہی کوشش تھی کہ یہ جھنڈا اس کو ہی دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں شدید درد ہے آپ نے انہیں بلوایا اور اپنا لعا مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے پھر آپ نے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے فتح نصیب فرمائی حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو ایک لشکر کے ساتھ رخصت کر رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو خیر و آفیت سے واپس نہیں لٹاتا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے